موسیقی ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق سندھ کی تہذیب سات ہزار سال پرانی ہے جس میں دنیا کی عظیم اور قدیم ثقافتیں اور تہذیبیں پروان چڑھیں موسیقی رنی کوٹ کراچی سے دو سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ سندھ کی مشہور زلہ چامشوروں کی علاقہ کیر تھر میں واقع ہے موسیقی کیر تھر کو حکومت پاکستان نے نیشنل پارک کا درجہ دیا ہے رنی کوٹ دنیا کا سب سے بڑا کلہ مانا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً نو کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً تیس کلومیٹر تک ہے یہ ستائے سمندر سے دو ہزار کی بلندی پر واقع ہے اور اس کی نارمل دیوار کی انچائی چھیک میٹر تک ہے اس کو دیکھتے ہی عظیم دیوار چین کا تصور ذہن میں اُبھر آتا ہے کیونکہ ان دونوں دیواروں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے ماہرین آثار قدیمہ اور تاریختانوں کے مطابق ابھی تک اس کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا سینہ بسینہ چلی روایات کے مطابق اس کی تاریخ قبلز مسیح یونانیوں کے دور سے ملتی ہے اور کچھ افراد کے مطابق چندر گفت موریا کے دور میں اس کی تعمیر عمل میں آئی اور کچھ اس کو اسلامی اور ایرانی تاریخ کے ساتھ چھوڑتے ہیں جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق موجودہ قلعے کی تعمیر اباسی اور تالپوروں کے دور میں کی گئی رنی کوٹ کے اندر دو چھوٹے قلعے میری کوٹ اور شیرگھڑ کوٹ موجود ہیں میری کوٹ نوابوں کی رہائش کا بتائی جاتی ہے یہ چھوٹا قلعہ رنی کوٹ کے بلکل درمیان میں ایک محفوظ مقام پر واقع ہے اس کی اندر رہائشی کمرے دریافت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہمان خانہ اور مسلح سپائیوں کی رہائش کاہیں بھی ملی ہیں اگر میری کوٹ سے باہر کی جانب دیکھا جائے تو اکسر سبز و شاداپ کاؤں نظر آئے گا جس کی آبادی پانچ سو فرات تک بتائی جاتی ہے یونیسکو نے رنی کوٹ کو عالمی ورثہ قرار دیا ہے موسیقی